ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چنرل فیاض بل میں اسی کے ساتھ آج کو لوگ شروع کرتے ہیں تو آج جی ہم بنائیں گے مزے دار سی بہت ہی ہیلتی کھٹی مٹھی بنانا کی جین تو بسم اللہ کرتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں آج ان کیلوں کی مزے دار سی کھٹی مٹھی جین تو ان کے لیے ہمیں سب سے پہلے لیمو چاہیے تو لیمو ہم نے ماشاءاللہ سے برے سائز کے لے لیے ہیں ان کو کٹتے ہیں ان کا جوس نکلتے ہیں لیمو جو ہم نے لیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی رستہ رہے بہت ہی جوس ہے ان میں جوسی جوسی لیمو جوس نکال لیں گے سارے لیمو کا جوس نکال لیں گے ایک برطن میں لیمو کا رستی ہم نے نکال لی آئے اب باری ہے ان کیلوں کو کاتے ہیں کی تو بسم اللہ کر کے ان کیلوں کو کٹتے ہیں جوسی جoute جوسی دو کے لوگ کو جی ہم نے چھلی آیا اب انہیں باریکی سے کرتے ہیں کیلے جی ہم نے کار لی ہیں تو اب ان کیلوں میں جائے گا یہ رس جوس لیمن کا تو اس سے پہلے ہم چھان لیں گے اسے اس رس کو چھان لیں گے تاکہ ان میں جو بیجوہ گرائے وہ نکل جائے تو اسے پہلے چھان لیں گے جوس کو جی ہم نے اچھی طرح چھان لی آئے تو یہ جوس ابھی ہم ایڈ کریں گے ان کیلوں میں لیمن کا جوس ان کیلوں میں ایڈ کریں گے ابھی ہم ان کیلوں کو ابھی چمچ کی مدد سے اچھی طرح میکس کر لیں گے تو ہم نے جی ان کیلوں کو اچھی طرح لیمن میں میکس کر دیا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف ابھی جی ہم پکھائیں گے اس کے لئے چارچنی اس کے لئے ہم نے دیکھ جی چڑھا لیے چولے پہ اور فیلم کو اون کر دیں گے تو فیلم جی ہم نے اون کر لیا یہ دیکھ جی ہمچڑا لیں گے چولے پہ اور اس میں ہم تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کر لیں گے دو گلاس جی ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا ہے اب اس کو گرم کر لیں گے پانی کو پانی جی ہمارا گرم ہو چکا اس میں اب ہمیں دو سے تین چمچ ایڈ کریں گے چینی اور دو سے تین چمچ ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر شکر مکس کر لیں گے اور چاشنی پاکا لیں گے ہم اُبار لیں گے اسے اور چاشنی تیار کر لیں گے ہم چاشنی میں اُبار آ چکا ہے ہم اب ایک کھانے کا چمچ اس میں شہد ایڈ کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مزید تھوڑی دیر چاشنی کو ہم پکائیں گے چاشنی ہماری کو جی اُبار آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر بانانا ایڈ کر دیں گے بانانا کو اچھی طرح اس پانی کے اندر پکائیں گے بانانا کو جی پکاتے بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ کی مدد سے اسے میش بھی کرتے جائیں گے پکاتے بھی جائیں گے اور آہستہ آہستہ بانانا کو میش بھی کرتے جائیں گے جہم جی ہماری تقریباً ستر پرسنٹ ریڈی ہو چکی ہے ابھی اس کو مزید پکائیں گے اور مزید اس کو گھاڑا کر لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہماری جی بنانا کی جیم بلکل ریڈی ہو چکی ہے تھوڑی دیر اس کو مزید پکائیں گے اور مزید اس کو گھاڑا کر لیں گے اور اس کے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جی جیم ہماری بلکل ریڈی ہو چکی اب ہم فلویم کو آف کر دیں گے اور اسے ٹھنٹا کر لیں گے جیم کو بلکل ٹھنٹا اور کسی برتن میں ہم اسے ٹش آؤٹ کریں گے پہلے ہم اس برتن میں اسے ٹش آؤٹ کریں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے جیم جی ہم نے برتن میں نکال لیے اسے ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اسے بلکل پہ لگا کے کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو بیسے ہی کھا سکتے ہیں پہلے اسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی جار وغیرہ میں ڈال کر اسٹور بھی کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو غیر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بے لائک ان کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ